انڈیا کی چھترول ہوگی تو پھر یہ کام ہوگا انڈیا کی چھترول انڈیا کرے گا یا ہم کریں گے کریں گے تو ہم ہی یہ کشمیر والے مارے ساتھ مل کے کریں گے ٹھیک ہے آپ میں وہی تو بات کر رہا ہوں جتنی تیز سے وہ development کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ گیم الٹی ہو جائے اصل میں اس کو تھپکی ہے امریکہ کی اچھا اس نے نکل جانا بار اس کو پھنسا کے یہ مودی کو پھنسا کے اس نے نکل جانا ہے کس نے امریکہ جیسے پہلے نکلتا ہے پاکستان کے سامنے رشیہ کے سامنے پھسائیں گے پاکستان کے سامنے پھسائیں گے اس کو چینہ کے سامنے پھسائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کی اسیم ایسی کنڈیشن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں پھسنا پھسانا الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں ہم تو ڈرتے نہیں ہیں موت سے وہ تو موت سے بھی ڈرتے ہیں اور جو موت سے ڈرتا ہے اس نے کہہ لڑنا ہے انڈیا ہے پاکستان تو بہت اگر جا چکے ہیں ایک پاکستانی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اے صرف ملک نو لوٹ سکتے ہیں جن نے ساٹھے ہیں میں نے ایم پی اے وزیر وزیر اعلیٰ خارجہ سب ملک نو لوٹا ناستے بیٹھے ہیں انکل جی بہتری کی میں کوئی امید ہے کہ نہیں امید ہیں کوئی امید نہیں ہے ملک کسے نو دے دن اگر دینا ہے تو کسے دیں گے چینہ نو دے دن انڈیا نو ہی دے دن اچھا جلاؤ یہ سیاپائی مکانہ بنا لداب جو انڈیا سائیڈ ایڈیا وہاں پہ وہ ورلڈ ہائی ایس فائٹر ائر فیلڈ بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اننونس کر دیا اس سے پہلے کبھی وہ کشمیر میں دنیا کی ہائی ایس جنس ہے وہ بریج بناتے ہیں ریل بریج باتیں کرنا تو سب کو آتی ہیں کوئی کر کے کچھ دکھائے نہ پھر مزا ہے ہماری ٹوٹل جو عبادی ہے وہ ٹو تھرٹی ہے اور ہر بندے کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے شہدت کا اس کو شوق ہے اور وہ آگے بات چاڑ کے اپنے وطن کی فائدت کے لیے جذبہ ایمانی یعنی مسلمان ہے اس لیے جذبہ ہے تو انڈیا میں ہمارے سے زیادہ مسلمان ہے پھر جذبہ تو ان کے پاس زیادہ ہوا ادھر آزادی نہیں ہے اگر ہم ان کے حقوق صحیح طرح نہیں نہ دیں گے تو وہ لوگ بچزن ہو جائیں گے پھر وہ پاکستان منگلہ دیشوالی حلات بن جیں گے کتر والے وہ پھر پروٹیسٹ کریں گے وہ کہیں گے ہمیں بلکل سپرٹ کر تو پھر یہ ہی ہو سکتا کلکت میں آلیٹی پروٹیسٹ ہوا ہے انہوں نے پروٹیسٹ ہوا ہے وہاں پر انڈیا جو ہے اس چیز کے اوپر کافی زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اس نے جو ابھی چاند کے اوپر اپنا مشن بیجا ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی اچھیرمنٹ ہے لیکن جی ٹوانٹی کی میٹنگ ہوئی ہے دنیا کی بڑے بڑی پاورفل کنٹریز وہاں پہ آئیں اس سے ہو نہیں کچھ نہیں چاند پہ چلا گیا تو کیا ہو گیا نہیں چاند پہ جانا چھوٹی بات نہیں ہے دنیا میں ابھی تک چار کنٹری گئے ہیں چلے گئے ہیں نا اور بھی کوئی ایسیشو نہیں ہے یہ ایسیو کوئی نہیں ہے یہ لاوہ پکر ہے یہ دس دن میں پھٹ جئے پندہ دن میں پھٹ جئے نقصان تو ہمارا ہے یہ جو بات کرتے ہیں ہم ایک دو سائٹ کے کشمیر ہیں ایک پاکستان سائٹ پہ ایک انڈیا سائٹ پہ کشمیر ہے وہاں پہ آئے دن ہمیں ڈیویلپمنٹ کی نیوز سننے کو ملتی ہے کبھی ورلڈ ہائی ایس ریل بریج وہ بناتے ہیں پچھلے سال کی خبر تھی ابھی خبر یہ چال رہی ہے وہ ائر فیلڈ بنا رہے ہیں فائٹر ائر فیلڈ بنا رہے ہیں لڈاک والے ایریا میں انونس کر چکے ہیں اور دوسرے پاکستان سائٹ پہ کبھی کوئی پروٹیسٹ کبھی کوئی پروٹیسٹ یہ اتنا فرق کیوں نظر آ رہا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ازاد کروانے ایکچولی کسی بھی معاشرے کی خوشحالی یا بازحالی کا منحصیر جو ہوتا ہے وہ اس کی ایکنومیکل گروت کے اوپر ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور انڈیا نے ایکنومیکل گروت کر رہی ہے ان کی جی ٹی پی کافی اچھی ہے جبکہ پاکستان ابھی ایکنومیکل کرائیسز کے اندر جا رہا ہے آپ سب کے سامنے سیچویشن ہے تو ایکچولی انڈیا جو ہے اس چیز کے اوپر کافی زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اس نے جو ابھی چاند کے اوپر اپنا مشن بیجا ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی اچھیرمنٹ ہے ایسی ہے لیکن دنیا کی بڑے بڑے پاورفل کنٹریز وہاں پہ آئی تھی مطلب اس ریقے سے اپنے ریلیشن بھی بہتر کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس بیس کے اوپر ہے کیونکہ انڈیا ایک بڑی جو ہے وہ مارکٹ ہے ہر سیلر کے لیے ان کے پاس کافی زیادہ مطلب جو ہے وہ کنٹریز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں پاکستان بھی ایک بڑی منڈی ضرور ہے لیکن اس وقت ایک نامیکل کرائیسز میں اور انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا آپ نے بولا وہ ایک بڑی مارکٹ ہے دنیا کی بڑی مارکٹ میں ایک مارکٹ ہے لیکن پاکستان بھی چھٹے نمبر پہ عبادی کے لحاظ سے مارکٹ یہاں بھی کافی بڑی ہونی چاہیے لیکن ہمارے یہاں پہ پروڈکٹ کون سے ہیں جو ہم سیل کریں آپ مجھے پتائیں ہمارے یہاں پہ انویسٹر آتے ہیں کس چیز میں انویسٹ کریں گے تو وہ ایدھر انویسٹمنٹ کرے گا جب ایدھر آپ کے پاس لاؤ آن آرڈر کی سیچویشن اتنی زیادہ کریٹیکل ہے آپ ایدھر اپنے اردگیر دیکھ لیں آپ کی لاؤ آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کوئی بھی انویسٹر جب بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے ہو دیا ہے اگر آپ آپ کو سٹیٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو کوئی بھی بندہ ایدھر جو ہے وہ کھول کا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا جس طرح سے انڈیا والے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں چاہے ان کی ایکانوی بہتر ہے یا جو بھی اکر تو رہے ہیں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا آنے والے ٹائم میں کشمیری ہوت کہنے لگیں گے مطلب ایون ان کی سٹیٹمنٹ بھی ابھی ان کے کسی منیسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں پاکستان کے ساتھ کشمیر کے لیے یہ کچھ ہی ٹائم بات ہو دی کشمیر کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا ساتھ جوائن ہونے ہیں ایکچلی ساری ایشوز یہ ہی ہیں کہ ہمیں جس چیز کی برطری ہے وہ ہے صرف جذبہ ایمانی کے ہماری آرمی آپ اس کو صرف ہماری آرمی کیلکولیٹ نہ کریں ہمارے ہر مسلمان کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے اور آپ اس کو یہی کنسیڈر کریں کہ آپ لوگ ادھر جو ہے ٹو تھرٹی میلین جو ہے آپ کی آرمی ہے ہماری ٹوٹل جو آبادی ہے وہ ٹو تھرٹی ہے اور ہر بندے کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے شہادت کا اس کو شوق ہے اور وہ آگے بڑھ چڑھ کے اپنے وطن کی فاضد کے لیے جذبہ ایمانی نے وہ لی جائے جو لوجیکل بات ہے کی جائے اگر صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جذبہ ہوتا ہے تو انڈیا میں ہمارے سے زیادہ مسلمان ہے پھر جذبہ تو ان کے پاس زیادہ ہوا ادھر ازادی نہیں ہے وہ بھی مسلمان جو ہیں وہ ازادی چاہتے ہیں ان کے حقوق ادھر سلب کیے جاتے ہیں اور دلی دل میں ہر بندہ جو ہے وہ جس بھی کنٹری میں رہتا ہے اس کے خواب ہوتا ہے کہ وہ ازادی کی فضا میں ساز لیتے گئے یہ آپ دیکھ لیں ادھر ہیتو لازا آگے اوپر قربانی کے جانور قربان کرنے کی چاہتے نہیں ہے ادھر بھی مسلمان زیادہ موجود ہیں لیکن جب بھی کوئی ایسا سین ہوگا تو انشاءاللہ خدا کی مدد اللہ تعالی کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور ادھر سے بھی کافی زیادہ سپورٹ ہمارے حق میں ہی ہوگی ہے یہ چار جنگیں مطلب آپ نے اللہ نہ کرے ایسا کوئی جنگ والا سیچویشن بنے میں تو کہتا ہوں ریلیشن بہتر ہوں لیکن لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں آپ نے بولا اگر کوئی ایسی سیچویشن بنتی ہے وہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے وہ مسلم اب بھی آگے چار جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا مطلب تاپی تو موقع تھا آپ نے بولا موقع بنے گا تو سپورٹ کریں گے دیکھیں یہ آپ اس کے اندر ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو کافی کچھ اس کے اندر ملے گا پڑھنے گا آپ بولا ساکر بتائیں اس کے اندر یہ ہے کہ ادھر سے سپورٹ تو اس طرح سے نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ ہمارے ادھر کے لوگ جو ہیں وہ بم باندھ کے ٹینکوں نیچے لیٹ گئے اور جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضلو کرم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور اس وجہ سے کوئی بھی پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ دنیا کا بہترین بیسٹ پروگرام میں سے ایک پروگرام ہے اور اس کے اوپر کافی ساری انٹرنیشنل طاقتوں کو بھی بڑے خدشات لات ہیں کسی طریقے کبھی بات ہوتی ہے کہ جو ان کا ایٹمی پروگرام وہ لے لیا جائے یا کسی طریقے اسے کنٹرول کیا جائے آئی ایم ایف کبھی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات صرف دو حرفی بات میں یہ مطلب ساری کمپائل کر کے ختم کروں گا کہ پاکستان اگر ایک لار این آرڈر کی سوچیشن ٹھیک کر لے اور دوسرا کرپشن کے اوپر کابو پا لے تو پاکستان کی ایکنومی بھی گروت کرے گی پاکستان بیسے بھی ترقی افتار ممالک کے لسٹ میں چلا جائے گا اور تیسرا یہ ہے ہماری کسی قسم کی جنگ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ وہ آلموس ختم ہو جائے گی جنگ ہونی نہیں چاہیے اب تو ایکنومی کا دور ہے اب تو ایکنومی کے اوپر ہمیں بہتر اب سکس جنریشن پیپ جنریشن وار چل رہی ہے اور پیپ جنریشن وار میں آپ کو بتائیے میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں اور میڈیا کی اگر بات کریں کون اب جو فیپ جنریشن وار کے بات کریں آپ کے خیال میں انڈیا پاکستان میں کون جنس ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں ادھر آلٹی کے سیکٹر کو کافی زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے یعنی ادھر بھی ہم ہی پیچھے نظر ادھر بھی ہمیں آلٹی سیکٹر کے اندھر کافی زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ادھر جو ٹیلنٹ آتا ہے اس کو اس طرح سے ادھر مطلب یوٹلائز نہیں کیا جاتا اور ہماری جو ایڈیوکیشن ہے اب ہی تک ہم لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ دوسرے نظاموں سے اٹھائی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہی نہیں دوسرے نظاموں سے نہیں وہ ہی سسٹم جو پہلے چل رہا تھا 1947 سے وہ ہی چلتا آ رہا ہے ہم نے چینج نہیں کیا دنیا مارڈرن آپ کا ایون کے کانسٹیوشن اور آپ کی کافی زیادہ لاغی بکس جو ہیں وہ ایون اودر سے ہی بلانگ کرتی ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی یا دوسری دی سے جو کمبائن برس گیر تھا وہ سارا جو لاغی بکس ہیں کافی زیادہ اس کے اندر ہی موجود ہیں ابھی تک ہمیں اپنی مکامل قانون سادھی کرنے میں خود گفیل نہیں ہو سکے پاکستان کو گروہ کرنے کے لیے پریکٹیکلی ہر شعبے کے اندر آگے پڑھنا پڑے گا پیری باقی اچھا لگا ان سے بات کر کے دیکھیں کچھ باتوں سے میں ڈیس ایکری کرتا ہوں لیکن جو ایڈیوکیشن کی انہوں نے بات کیا لاؤ این آرڈر کی بات کیا میں اسے ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں سر مجھے بس یہ بتا دیں کہ اگر ہم بجائے اس کے یہ جذبہ اور یہ چیزوں کے بعد لوجیکل اگر ہم بات کریں ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن سیسٹم ہے خاص اور پر اگر ہم بات کریں آنے والی یوت کو اویرنیس دیں تو کیا کرنا چاہیے ہسٹری سچ کیسے پتا چلے گی آنے والی جنریشن کو اگر ہم نے اس چیز کے اوپر قائل کرنا ہے تو ہمیں ان کو یکسا مواقع مجسر کرنا چاہیے ایڈیوکیشن سیکٹر میں بھی اور پھر جب وہ ایک ڈگری کمپلیٹ کر لیں تو آپ لوگ کے پاس اتنا زیادہ جاب سیکٹر ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ریلیمنٹ فیڈل کے اندر جا کے جاب جو ہے وہ پر فارم کر سکیں جاب واصل کر سکیں ادھر آپ دیکھیں کافی ڈگری اولڈرز جو ہیں وہ موصلی کسیوں کے ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے جاب سیکٹر کے اندر جی والسلام آپ کا نام عثمان عثمان بھائی کیا کرتے ہیں آپ یہ ہماری دکان ہے جنٹس کپڑوں کی اور لیڈیز کپڑوں کی دکان ہے ہماری بزنس کیسا چال رہا ہے پہلے یہ بتائیں پھر اس کے بعد ٹاپک پہ آتے ہیں سر بزنس کام آپ کو کیا بتائیں ابھی کہ پچھلے دو تین سال سے تو ایوریج نیچے ہی جا رہی ہے لیکن اس سال تو بالکل اخیر ہو گئی ہے اس کی دو تین وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا ماشاء اللہ بجلی کا پروگرام یہ ایسا ہے کہ ابھی ہم صبح سندرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کسٹمر کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اندر چلے جاؤ ہم اندر جا اس کو دکھائیں گے کہ اندرے میں تو پھر پورا دین اگر آپ کا اس کا ملکہ بزنس نہیں ہوا بلکل ہمارا کاروبار ٹھپ کر کے رکھا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دو کشمیر ہیں بیسے تو کشمیر ایک ہے لیکن بٹا ہوا ہے پاکستان سائیڈ انڈیا سائیڈ وہاں سے خبر ایک دن آتی ہے کہ بھئی ورلڈ ہائیس جونسہ ریل بریج بن گیا ٹھیک ہے پھر آج حبر آتی ہے کہ لڈاک میں ائر فیلڈ بنا رہے ہیں وہ جونسہ ہائیس ائر فیلڈ بنا رہے ہیں لڈاک میں دوسری سائیڈ پاکستان سے حبر آتی ہے کبھی کھمبے اکھاڑ کے وہ پھینک دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جون لوگ یا کبھی پروٹیسٹ کی حبر آتی ہے کیا کہیں گے کیا یہ چال رہا ہے سارا دیکھیں سر یہ ہے کہ کشمیر ہے جو ہماری سائیڈ والا کشمیر ہے ان کو تو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی پریشانی ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی لوگ بیچارے ہماری اسی طرح جیسے ہم پریشان ہو بھی پریشان ہوں گے لیکن سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈیمز کافی اس سائیڈ پہ ہیں ان لوگوں کا زیادہ ہم سے کمان پہ بجنی آنی چاہیے ٹیکس میں ریلیف ملنا چاہیے ٹیکس میں تو بڑی پریشانی ہم اچھا پوزیٹیو مائن رکھنے والے انسان یہی چاہے گا کہ دونوں سائیڈ پہ بہتری ہو رہی ہے آئے دن ہم نیوز سنتے ہیں کبھی کوئی نیوز سنتے ہیں کہ وہ وہاں انویسمنٹ انڈیا والے کشمیر میں کر رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی سٹیبلیٹی نہیں آئی یہ لوگ سارے ہمارے سیاست دن بھائی ہیں ہم میں سے ہی ہیں لیکن یہ چکر کسی اور میں پڑھ گئے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے سارا عوام کا سوچ سارے معاملات بہتر ہو جائیں ہم ہر سال چھتر سال سال نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہے کشمیر سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں سر مجھے بتا دیں ہم نے کیا ایسا پریکٹیکل کیا کہ کشمیر والے فخر سے کہیں ہاں بھائی پاکستان نے ہماری ہیلپ دی لیکن جی میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ پیچھے سکتے تو وہاں پہ سٹیبلیٹی تو رہنے دیں وہاں کی حکومت کو ٹچ نہ کریں یہ پاکستان ان لوگوں کو اپنی زندگی جینے دیں ایک طرف ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر مطلب کہ وہ اپنا کنٹری ہے دوسری طرف ہم ان کے مداخلت بھی کرتے ہیں بلکل باتوں کی رہ گی وہاں حکومت چینج کرنے کی ضرورت تھی نہیں انہوں نے جان بوجھ کے وہاں احلات خراب کی پھر وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دونوں سائٹ کشمیر کی سیچویشن میں رکھی آنے والے ٹائم میں کشمیری کیا سوچیں گے وہ ہی دیکھ رہے ہیں وہاں ان کو اگر ہم ان کے حقوق سہی طرح نہیں نہ دیں گے پھر وہ پاکستان منگلہ ریش والی حلات بن جائیں گے وہ پھر پروٹیسٹ کریں گے ہمیں بلکل سپرٹ کر تو یہ ہوسکتا گلگی میں پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ بڑی تداد میں پروٹیسٹ ہوا کہ کارگل کا رستہ کھول لوگ یہ دیکھتے پالے پیچھے پیچھے اگر بندہ ہاتھ نہیں چڑھا تو اس کے بہن بھائیوں کو اٹھا لیا اس کے باپ کو بھائی کو اٹھا لیا یہ ایسے حالات رہیں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی دیکھیں جو سچ ہے اس کا سامنا کرنے کے میں ضرورت ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ باہد ہے یہاں پہ جس جس دن نے اپنے مفاد چھوڑ کے قوم کے مفاد کی طرف دیکھ لیا مجھے لگتا ہے ہمارے مسئلے اللہ ہو جائیں گے جو جنرمن مسئلے وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن جو ان کی ناہلی کے وقت مسئلے ہو رہے ہیں اصل پرابلم وہاں پہ آرہ سیچویشن ہمیں کشمیر کی بجائے لاہور کی یہاں پنجاب کی بات کرنے لائوہ پکر ہم پریشان ہوں گے کتنے دن پریشان کرائے دینے خرچے نکالنے گروں کے خرچے نکالنے یہ لائوہ پکر ہے یہ دس دن میں پھٹ جائے پنہ دن میں پھٹ جائے نقصان تو نقصان پھٹ یہ قنونی اور قدرت چیز ہے جب یہ اکٹھا ہوتا تو یہ تباہی ہوتی جیسے نفرت ہیں جیسے گسہ پبلک میں بھار رہا ہے چاہے وہ پنجاب ہو بلوچی سان ہو ہمیں کسی سیاسی جو ہمیں اپنے ملک بہتر چاہیے ہمیں کاروبار چاہیے ٹھیک سیکیورٹی سیفٹی بزنس یہ تین ہمارے حق ہیں یہ ہمیں چاہیے ہر حال میں چاہیے اچھا لیڈرز میں بھی ظاہری بات ہے کوئی بھی کنٹری یا وہ لیڈر کی سر پہ چلتا ہے ہمارے لیڈرز میں اور ساتھ انڈیا والوں کے لیڈرز ہیں جو ان کے جو گورنمنٹ پہ الیکشن فری ہوتے ہیں الیکشن وہاں پہ جتنی بھی کرپشن ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہے لیکن یہ کہ لوگ الیکشن جب ہوتے ہیں ان کو ازاد کرتے ہیں وہ لوگوں کو ازاد رائدہی کا حق دیتے ہیں حقیقی ڈیموکریسی ادھر ہے وہ کہتے ہیں یار وہ کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں ہمارا پاکستان کا گورنمنٹ کا ہمارا مسئلہ یہی رہا ہے اپنے گھر میں جو بھی مسائل ہیں ہم ڈسکس کرنا نہیں چاہیں گے ہم کبھی کریں گے فلسطین کو کبھی برما کو ڈسکس کریں گے ابھی دیکھنے اس وقت ایک پارٹی ہٹو رہی ہے ابھی وہ جتنا بھی دبائیں گے پارٹی کسی پاکستان کا ابھی تک پاکستان کی لیٹر کا آج تک ہم نے سوچے نہیں وہ باہر باگ جاتے ہیں سیدھی باہر ان کو دیکھیں ہمارے شباز شریف صاحب تھے وہ باہر 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 صاحب آئیے ہمارے کڑکے نکال رہے ہمیں ہمیں تک کوئی آنکھیں اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام شیخ نہیں شیخ صاحب کیا کرتے آپ کپڑے کا کام بزنس کرتے ہیں میں کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں 76 سال سے میں نیوز آپ کو بات میں بتاؤ گا کچھ بھی نہیں کیا فیک کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا تو یہ نعرے لگتے ہیں کشمیر سال سیٹ کیلئے لگتے ہیں نا الیکشن کیلئے لگتے سیٹ کیلئے لگتے بس کچھ بھی نہیں ہے نیوز جس کو لے کے آج ہم کشمیر کے پر ویڈیو ریکار کر رہے ہیں نعروں کی بجائے کام کر رہے اور ہم لوگ نعرے لگا رہے دیکھیں میں سے کوئی مخلص ہے ہی نہیں اگر کوئی مخلص ہو بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہم سب پرسنلی طور پر کریپٹ ہیں پرسنلی سب پبلک بھی بھی میں بھی شامل ہو جب تک پرسنلی کسی سیٹ نہیں ہو نا 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 پرسنلی پرسنلی سندھ کنڈیشن ہے اس کے باوجود اگر وہاں پہ کشمیر جو ہمارے سائیڈ کشمیرہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بے روزگاری کو لے بجلی آپ یہاں سے لیتے ہمیں بل زیادہ آرہ کیا کہنا چاہیں کہ کشمیری سب چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان یہ بہت دلیر لوگ ہیں بہت دلیر قوم ہیں اس وقت تک یہ ٹائم نکال گئی ہے ان کو سپورٹ نہیں ہے بس ان کی اپنی اپنی حمد پہ لگے ہو ہیں کچھ ہیں ہمارے ادارے جو ان کے ساتھ دیتے ہیں لیکن وہ لائٹ سے ہیں ان کو چھترول کے بغیر ان کا کام نہیں ہو نا ٹھیک ہے ان چھترول ہوگی تو پھر یہ کام ہوگا کریں گے تو ہم ہی کشمیر والے مارے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے میں وہ الحمدلللہ ہم کر سکتے ہیں ہم تو ڈرتے نہیں ہم موت سے وہ تو موت سے بھی ڈرتے ہیں اور جو موت سے ڈرتا ہے اس نے کہہ لڑنا ہے سر اگر ہیسری کی بات کریں آپ چار جنگیں ہماری ہوئی ہیں کتنی ہم ہارے کتنی ہم جیتے وہ ملب دار والا کنسیپٹ سارا سامنے آجات ہے کچھ بھی نہیں ہو نا کچھ بھی نہیں یہ بلکل فیک چاہتا ہے سب کچھ اچھا ریالیٹی کیا دیکھنے والوں کو ایک دو منٹ میں ریالیٹی بتائیں کہ یہ سچ ہے یہ جو چل رہا یہ فیک ہے یہ ہے سچ یہ ہے کہ موڈی آئے گھٹنے بل آئے گا اچھا کیسے اور کب آئے یہ آئے گا جب ان کے ہاتھوں چڑھ جائے گا امریکہ کہنے پہ امریکہ جو دن پہلے جی ٹونٹی کی میٹنگ کے لیے دلی میں مجود تھے وہ جس طریف کر رہے ہیں رشیہ جو صرف تریف کر رہے بھی آج خبر آئی ہے سعودی آریبیا تریف کر رہے ہم تو کٹتے جا رہے ہیں آپ اس بات سے بھی کریں گے کچھ نہیں ہو نا یہ صرف ایک بات ہیں کچھ نہیں چاند پہ چلا گیا چھوٹی بات نہیں دنیا میں چار کنٹری گئے چلے گئے نا اور بھی کوئی ایشو نہیں ہے ایشو کشمیری یہ ساری سیچوئیشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کشمیری انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے ازار بھی ہوں گے اور ان کا دل کرے گا ان کے روئیے دیکھ پاکستان کے ساتھ بھی ملیں گے پاکستان کے روئیے پاکستان والی سائیڈ میں جو پروٹیسٹ ہو رہا وہ کس کے ساتھ ملیں گے ان کے خلاف تو نہیں ہو رہا نا اچھا ان کے خلاف نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے بات کی السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کیا کرتے ہیں سر میں مزدوری کرنا ہی مجھے بتائیں کشمیر کے حوالے سے چھوٹے ہوتے سے سنتے آ رہے ہوں گے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم نے آئی تک کشمیر والوں کے لئے کیا 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 کشمیر آرہی ہم بات کر آجتا ہم پھر نعرہ تو لگاتے ہیں نعرہ مجبوری ہے نعرہ ریل بریج بنا دیتے ہیں انہوں نے جو آننونس کیا کہیں گے انڈیا پاکستان تو بہت اگر جا چکے پاکستانی کچھ نہیں کار ساکتے جن نے سا ایم پی وزیر وزیر اعلی خارج سب ملک نو لٹا ناستے بیٹھے بات انکل جی بہتری کی امید ہے ملک کسی دیں گے چائنہ دیں گے انڈیا دیں گے اچھا سیاپائی مکان بنا نہیں تو پھر فائدہ گیا چھتر سال ہم نے جو ایک لیتا بھی رہے پھر دو قومی نظریہ اور جو اتنے خون بہا پاکستان لیتا بنائے اور آج اگر ہم یہ کہتے کہ چائنہ کو دیں انڈیا کو دیں تو یہ آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے پہلے بھی غلام سی آج بھی غلام ہی غلام ہی رہنا ساری زندگی ملدی مکاہی پہنچ گئی ہے گریب بندہ بیلی نہیں تاکر ساکتا اگری کرتا ہوں میں اسلام علیکم علیکم سلام آپ نبیل احمد کیا کرتے میں سٹیڈی کرتا سٹیڈی کیا کرتے ہیں میں لاغ کشمیر کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں مجھے بتائیں میں آئیے سوال کر رہا ہوں چھتر سال سے آپ سکول کالج یونیورسٹی میں نعرہ لگاتے ہوں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے آج تک کشمیریوں کے لیے کیا کیا دیکھیں یہ تو جو مجودہ کمت ہے ان کو چاہیے میرا مطلب ان کے لیے کو اچھے میرا مطلب اقدمات کرے ان کے حکمہ جدو جہت کرنی چاہیے ہم مارے مسلمان بھائی ہیں مسلمان بھائی مسلمان پوری دنیا میں مجود ہیں علیکم السلام آپ کیا کرتے آپ کپڑے کا کاروبار کرتے مجھے بتائیں کشمیر کے حوالے سے ویڈیو ریکار کر رہے چھہتر سال سے کشمیر سال مناتے ہوں گے کشمیر بنے پاکستان سوال پہلے پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا کشمیر کی بات چھوڑیں ہمارے پنجاب پاکستان کی بات کشمیر کی بلکل اچھا یہاں پہ ہم نے کیا ڈیویلیمنٹ ہم میں کچھ نہیں کیا کیا مطلب ہم ازادی نہیں لیتا ہوئے یہ ازادی لے کے بھی ہم غلام ہیں ہم غلام ہیں ان کے امریکہ کے غلام ہیں ہم غلام ہیں نہیں تو وجہ کیا مطلب